بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفوں ذات پاک کی جسمیں یہ کہناہ تخلیق کی اور درود السلام آخر زمان ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کہناہ تخلیق کی گئی ناظرین آج کیڈیو میں ہم بات کریں گے تحریک لبائک پاکستان کی کہ جسمیں تحریک لبائک پاکستان کے اہم ترین رہنماؤں نے اپنے جو اسطیفے تھے وہ پیش کی ہے سیون اسطیفے اور اس کے بعد رامان سیمیز صاحب کا کال اہم ترین ویزیٹ ہونے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے وارث الافتر قادری صاحب جو نیب امیر بلوچستان ہے ان کی ایک ویڈیو سامنے ہیں جس میں وہ خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک کنفرنس لنگر بھی تقسیم کیا ہے تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیل آپ اس ویڈیو کو نہ جان سکیں گے سن سکیں گے چینل پر نہ ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں جب آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے امپارٹن بات ناظرین کہ علامہ انو سینڈ ریزوی صاحب آفٹر آپ سب لوگ نے دیکھا کہ تحریک لبیت پاکستان کے لئیہ کے اندر سیمن جو اسطیفے تھے وہ آ چکے ہیں ساتھ اسطیفے ٹی پی ٹو ہنڈرڈ ایٹی تھری اور جو لائیہ کے امیر ہیں وہ ٹی پی ٹو ہنڈرڈ ایٹی ٹو اور اس میں جتنی بھی باڑی تھی تو اس چیز کو دیکھتے ہوئی لائیہ کے اندر ایک بہت بڑا جو تھا یہ کہتے سمجھیں گے اس وقت ڈیبلاک برقرار ہے اور نویدہ تاری جو دمیجنل امیر ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کس طرح سے بیر پھینکا جائے بیر پھینکا جائے اب علامہ انو سینڈ ریزوی صاحب وزٹ کر رہے ہیں تو علامہ انو سینڈ ریزوی صاحب کے اوپر ایک باری زمداری آئی دوتی کہ کل وہ اس معاملے کو وہاں پر لازمی ہینڈل کریں کم از کم ان نراض اور احنماؤں کو جن لوگوں نے اسطیفے دیئے ہیں ان سے بات چیت کر لیں کہ بھائی آپ کا کیا ایشو ہے آپ ہمیں بتائیے جو جو ایشو ہو اس ایشو کو وہ لازمی حل کریں یہ ان کے اختیار میں اور وہ حل کیا کرتے ہیں کرا بھی سکتے ہیں علامہ انو سینڈ ریزوی صاحب اس مسئلے کو کل لازمی حل کریں اور ان سے ملے ہاں جن لوگوں نے اسطیفے دیئے ہیں ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ کل وہ اپنے اگر ان کو مسئلہ پیش آ رہے ہیں ان کے مسئل حال نہیں ہو رہے تو وہ علامہ انو سینڈ ریزوی صاحب سے کل لازمی ملاقات کریں ملاقات کے لیے وہ کل اپنے جو اسطیفے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں دے دیئے ہیں وہ اسطیفے ساتھ لے کر جائیں اور اسطیفے ان کو پیش کر دیں کہ سارے یہ ہمارے اسطیفے ہیں اور یہ یہ ہمارے مسئل تھے ان کو حال نہیں کیا گیا جب ہمارے آگے رکاوتیں کھڑی کی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا تو ہم مستعفی ان کے اعلان کرتے ہیں تو یہ کام ہونا چاہیے ناظرین ہر صورت میں ہونا چاہیے اور اس سے ہوگا کیا بہت سے لوگ پوچھنے کہ اس سے ہوگا کیا اس سے یہ ہوگا کہ علامہ انو سینڈ ریزی صاحب زمینی حقائق وہاں پر جانس کہیں گے علامہ انو سینڈ ریزی صاحب وہاں پر جو کچھ ہو رہے ان معاملات کو پہچانس کہیں گے ہاں آپ اس میں اگر اختلافات چال رہے ہیں تو بہت سے لوگ کیونکہ آپ اس میں اختلافات ہیں وہ حق پر ہے تو دیکھئے اس کا طریقہ کا آسان ہے کہ کمیٹی تشکیل دی جائے اور وہ کمیٹی خفیت اور پر جا کر لوگوں سے جا کر پوچھیں کہ کس کا قصور ہے کون اس میں زمدار ہے تو ایک منٹ کے اندر اندر جو مسائل ہے وہ حل ہو جائے توائے ناظرین آپ کو بلوتستان کے ورث سے ورث ورکتر قادری صاحب کا یہ ویڈیو پلکس سنواتے ہیں جسے میں انہوں نے کتاب کیا ہے پھر ننگر بھی تقسیم کیا ہے یہ دیکھنا ایک بات مزید رسکورباد میں بات کرتے ہیں 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 اور فرمایایا ہے مولانا آلہ اپنے سرساویا ہے یوں عمام اسے لہتار ہے شکریہ ورکر کی مولانا آلہ اس کی زیادی نک half XP بہت او 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 ضرورت ہے بہت او ضرورت ہے بہت او ضرورت ہے اس کو پانچا روانا سنرزو مگر بہت کن بابا جہاں ملالا آلہ خسلسی جائر اور مہر آج ہم مہندان لائک کر لگی حیات کی پناہ کیونکہ بابا جو نے ایسا سکت بس دیا ایسا سکت بس دیا فرمایا را روٹوں نے بھی چھلی دی خس خس اپنے میدانے کا مقر آگا یہ ہمارا 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 آنانی یہ قبلوکستان کی وجہ قبلوکستان اور نایت شونتی راستان کی قبلوکستان کی امونہ یہاں پر کتاب کیا ب Goshunی راستان بانیachen شاید زران چوجود زران زران یہ تحریک کا جو پیغام ہے جو نظری ہے یہ جگہ پر جا 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 یہ لوگ چندہ جنبی نظر بارک اپنی انفیسی ہے آپ دیکھیں کہ اسی تحریک انصاف کے ساتھ لوگ دیکھیں ان کے جہاں پر جیسی خوشم ہوتے ہیں ان کے بیسی بھی حکومت پنجاب حکومت ری وفاق اندر بھی خربہ پتین کے لوگ ہیں وہ لوگوں کو خریدتے ہیں بھائی کرتے ہیں پھر ایک ایک ایم ایم پی ایم پی ایم پی ایم وفاقی صاحب کا وزیر وہ بندے لے کر جاتا ہے لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں پھر لنگا کا پروگرام بھی وہ کرتے ہیں پھر وہ لڑکیاں بھی لے کر جاتے ہیں پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ اٹریکشن یعنی صاف زہر ہے یہ ایک فطری عمل ہے کہ جو مارد ہوتے ہیں وہ عورتوں کی جانتے ہیں اس کی اٹریکشن تو تحریک انصام والے یہ چیز بہت خوبی جانتے ہیں اور یہ اپنے جلسوں کے اندر کروا کر اس چیز کو فخر بھی وہ محسوس کرتے ہیں تو یہاں پر تحریک انصام والے پاکستان کے جلسوں کا ایک اہمیمیت یہ بھی ہے کہ یہ جلسے بغیر خواتین کی ہوتے ہیں الحمدللہ جس میں جو صاف لوگ ہوتے ہیں وہ ہی آتے ہیں اور یہ پاک میتھل ہوتی ہے اور پاک نظریہ کہ ہمیں لوگ دینے ہو جاتے ہیں اور جن کو لالچ نہیں ہوتا پیسو کا کسی چیز کا وہ حضور کے دین کی سر بلندی کے لیے ہر جلسوں میں پشریف بلاتی ہیں تو یہ ناظرین تحریک لبیق پاکستان کے بہت بڑا کارنامہ ہے اور اس کو اپنے شیئر کرنے جائے اور جتنی ہی اپنے شیئر کیا جائے تو وہ کم ہے اور دوسری جنب سے کل کا دن میں نے آپ کو پہلے گوتا ہے کہ اہمیت کامل ہے پنجاب کے حوالے سے پنجاب کا آپ کو ملوم ہے کہ زلال لئیہ اور لئیہ کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے یہ ناظرین آپ لوگ ساتھ شیئر ہوتا رہے گا کہ لئیہ کے اندر تحریک لبیق پاکستان کیا کرنے جا رہی ہے کیا ہونے جا رہے کیونکہ آل ریڈی ساتھ اسطیفے وہاں سے آ چکے ہیں کال مزید بھی آ سکتے ہیں علامہ نصر علیہ صاحبی وہاں پر جا رہے ہیں اور امید کرنے چاہیے کہ یہ مائمولہ کال سائٹل ہو جائے گا اگر نہ ہوا تو اس سے تحریک کا نقصان ہے کسی کی ذات کا نقصان دے مرکز کو اس حوالے سے چوک کرنا ہونا چاہیے کہ آپ سے آپ کا ایک زلہ چھینے جا رہے ہیں اس سے آپ کی تحریک کو زلے میں ویک ہو لیے اس سے وہاں پر نون لیگ کو فیدہ ہو رہا ہے وہاں پر پی پی کو فیدہ ہو رہا ہے وہاں پر تحریک نصاب کو فیدہ ہو رہا ہے علامہ نصر علیہ صاحب لازمی اس پر غور فرمائیں اور اس مسئلے کو کالو لازمی ہینڈل فرمائیں تاکہ لوگوں کے اندر جو اس طراب کی کیفیت پیدا اچھ کی ہے کریٹ اچھ کی ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یہ ناظرین لائیہ کے والے سے اہمتی اپڈیٹ تھی جو آپ علامہ ساتھ شیئر کی گئی ہے اس سوال سے جیسے مزید اپڈیٹ ملے گی وہ بھی آپ علامہ ساتھ شیئر کر دی گئے تب تک آپ اپنا خیار رکھئے گا اور مجھے دو مجھات رکھئے گا انچانا میں دنہ چیلے میں اللہ حافظ